بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دو دن کے لیے چائنہ گیا تھا اور اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ تک وہ باتیں پہنچ جائیں جو وہاں پر ڈسکشن ہوا اور جہاں وہ ہم نے محسوس کیا اور کیوں ضروری تھا جانا مجھے اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ چائنہ اپنے آپ کو آئیسولیٹڈ بھی محسوس کر رہا تھا کیونکہ اس کے خلاف مغربی اقوام سے بہت کرٹسزم تھا اور وہ اس بات کو بہت اپریشیٹ کر رہے تھے کہ ہم نے تو ان کے اوپر اتنا بھروسہ کیا کہ ہمارے جو طالب علم تھے ہم نے بہتر سمجھا کہ وہ چائنہ کیونکہ ایک چیز کا مقابلہ کر رہا ہے وہ زیادہ واقف ہے تو وہ لوگ وہاں پر رہے ہیں شروع میں وہ طالب علم بچارے پریشان بھی تھے مگر اب جب میں گیا تو پندرہ یونیورسٹیز کے طالب علموں سے وہاں بات ہوئی جو لوگ پہلے خفا تھے وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ بہت اچھا خیال کیا گیا بڑا اچھی انداز سے ان کو جو ایفیکٹڈ تھے اور زیادہ تر جو اینافیکٹڈ تھے جو آئیسولیشن میں رہے سب نے وہاں چائنیز گورنمنٹ کی بھی تعریف کی اور پاکستان ایمبیسی کے دو افراد ان کے ساتھ وہاں پر وہاں جا کر آئیسولیٹ بھی ہو گئے تو ان دو کی بھی تعریف کی تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بھی پریسیڈن شی سے اس بات کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے چائنیز گورنمنٹ نے کتنا خیال کیا تیسری بات میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر کئی گھنٹوں کی ملاقات رہی پریسیڈن شی صاحب کے ساتھ بھی اور جو ان کی کانگریس کے صدر ہیں ان کے ساتھ بھی اور پریمیر صاحب کے ساتھ بھی سب کے ساتھ الگ الگ ملاقاتیں بھی ہوئیں اور سارا دن مسلسل ملاقاتوں میں گزرا انہوں نے جو ہمیں آگئی دی وہ جس انداز سے قوم کو انہوں نے تیار کیا اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے ایک والنٹیر فورس بھی تیار ہوئی جس نے مدد کی اس بات کا احتمام کیا کہ لوگوں کی ضروریات ان تک پہنچتی رہیں والنٹیرز کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں پاکستانی قوم کو بھی تیار ہونا چاہیے دیکھیں میرے دوستوں جنگ ہماری ایک ہے اس وقت اس میں سب کو اکھٹا ہو کر کام کرنا پڑے گا آپ کو معلوم ہے جب پاکستان کسی جنگ کے اندر کبھی بھی گیا ہے تو ساری قوم یہ اکھٹا ہو جاتی ہے پھر یہ فرق نہیں رہتا کہ کس نے کیا کیا کس نے کیا کیا اور وہی بات پریسیڈن شی نے مجھ سے کہی کہ چائنا کی جو وکٹری ہے وہ یہ ہے کہ ساری قوم میرے ساتھ مل کر ہم نے مقابلہ کیا تو میں پاکستانیوں سے درخواست یہ کرتا ہوں کہ ساری قوم اکھٹا ہو جائے میڈیا سے درخواست کرتا ہوں کہ اس وقت جتنا وقت آپ کے پاس ہے اس میں لوگوں کی آگہی کریں لوگوں کو بتائیں کہ کیا کرنا ہے پاکستان کے اندر پینک کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو چیز ہے مقابلہ پینک میں نہیں ہوتا گھوراٹ میں نہیں ہوتا جو چیز ہے اس کا مقابلہ ہم نے اور آپ نے اپنے اچھے انداز سے کرنا ہے میری آج صبح سے بہت سارے علماء سے بھی ملاقات ہوئی کیونکہ مزد وہ سینٹر ہے جہاں سے اس بات کا پرچار ہوگا کہ کیا کیا احتیاطیں کرنی ہیں اور میڈیا وہ جگہ ہے جہاں سے اس بات کا پرچار ہو تو سارے چیف منرسل سے میری بات ہوئی بہت سارے اور لوگوں سے بھی میری بات ہوئی گورنر سے میری بات ہوئی میں نے ان کو بریفنگ بھی دی اور میں یہ محسوس کرتا تھا کہ آپ لوگوں تک بھی وہ بریفنگ آنی چاہیے تو چائنہ سے جو متاثر ہو کر میں آیا ہوں وہ اس کی قومی یکجہتی کے حوالے سے متاثر ہو کر آیا کہ وہاں پر سب نے مل کر کام کیا یہ میں اپیل آپ کو کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بھی سب مل کر اس بات کا احتمام کریں تو جن لوگوں کو بخار ہو یہ کچھ ہو تو وہ تو فوراں ماس کی طرف چلے جائیں اچھا باقی لوگ احتیاط کریں باقی لوگ خانستے وقت اس کو کور کریں جہاں ہاتھ لگائیں ان کو ہر گھنٹے میں اگر ہاتھ صرف سابون سے دھوتے رہیں تو ہوگا یہ کہ آپ سے نہ آپ کو لگے گا نہ دوسروں کو آپ جس چیز کو چھوٹے جائیں گے وہ لگے گا چہرے کو ہاتھ مت لگائیے چہرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے یا تو یہ کر لیجئے کوئی ٹیشو پکڑ لیں جہاں کھجلی ہو رہی ہے اس کو کھجلا دیں کیونکہ ہاتھ سے چہرے پر جائے گا اور ہاتھ سے ناک اور مو میں جائے گا یہ بار بار میں اس وقت سے کہتا ہوں روزانہ کہوں گا اس لیے کہ میں کیونکہ ڈاکٹری کے پیشے سے تعلق رہا ساری زندگی میری گزریے لوگوں کو احتیاطیں سکھاتے ہوئے تو اس کے اندر بھی لوگوں کو بار بار ہم یہ احتیاط سکھائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ آپ سے بات ہوتی رہے گی اس سلسلے میں بڑے انفلینشل لوگوں کو جن کی بات لوگ سنتے ہیں ان سے بھی میں آج رات تک کر رہا ہوں کہ وہ اپنے دائرہ کار کے اندر اس جنگ کی تیاری کریں ہر گھر کی ہر فلد کی یہ جنگ ہے کہ اس نے کورونا وائرس کو ہرانا ہے شکریہ